سورة الالک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی مٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے قید غنی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہاری پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھلا تم نے اس شک کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پریزگاری کا حکم کریں تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے تین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھٹ سنیں گے یعنی اس جھوٹے خداکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنی یاروں کی مجالس کو بلا لے ہم بھی اپنے موت کھلانے دوزخ کو بلا لیں گے دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا صدق اللہ اللہ لزیم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ